سرپینچ کو کتنا دیا تین ہزار پیہ دیا وہ پانچ مانگ رہا تھا تو میں نے تین ہی دیا اس کو کیا نام ہے سرپینچ کا منشی رام تو تو آپ کی کیسے بند ہو جائے گی کب کتنا ٹائم میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس جاؤں اس کے لئے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ تین ہزار پیہ لیا تھیک ہے تین ہزار پیہ میں نے دیا مان لو پچاس ہزار پیہ آیا چندرکورٹ سے بلاک میں اس کا نام ہے کچھ بول گیا اس کا نام ٹھیک ہے ہاں میں نے اس کو تین ہزار پیہ دیا کتنے آپ نے پیسے دیئے تاکل چھہ ہزار پیہ دیا تین دیا آپ نے سرپینچ کو تو تین اس کو میں نے دیا آپ نے نہیں پوچھا کہ گورنمنٹ جب دے پاسنا ٹائمز میں پھر سے آپ کا سواگت ایک نوجوان ساتھی کی ایک اور پریشانی ہے پی ایم اے وائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے انہیں کچھ رشوت لی گئی ان سے تھگی کے طور پر انہیں ایک بھروسہ دیا گیا کہ اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کی قسط بند ہو جائے گی یعنی آپ کا جو مکان کا پیسہ ہے وہ بند ہو جائے گا اسی والے سے ہم ابھی جھٹگلی اے پنچائد وارڈ نمبر دو میں آئے ہوئے مانسری گاؤں ہے بہت دور دراز ایریا ہے بڑی چڑھائیاں چڑھ کر ہم آئے ہیں آپ کا ہم نام جانا چاہیں گے چنوراں کیا پریشانی ہے آپ بتائیں ہم پیروشانی یہ کہ ہم نے ایک ایک دو دو کیسٹ ملئے جو فاشٹ میں آپ نے ملئے پیچاس ہزار پیا اس میں بولنا لگے کہ جب تک آپ پیسہ نہیں دوگے تب تک آپ کا پیسہ نہیں آئے گا کون بولنے لگا آپ کو یہ بولنا لگا سر پینچ ہے تو آپ نے پیسہ دیا ہے ہم نے پیسہ دیا سر پینچ کو کتنا دیا ہے تین ہزار پیا دیا ہے وہ پانچ مانگ رہا تھا تو میں نے تین ہی دیا ہے اس کو کیا نام ہے سر پنچ کا منشی رام منشی رام کتنا دیا آپ نے تین ہزار پیار پانچ مانگ رہا تھا تو میں نے تین ہی دیا بولنا لگا یہ پانچ دو گے تو تب ہی چلے گا میں نے بولا ہم گریب آدمی ہیں ایک ڈیر راکھ رپیار ٹوٹل آتا ہے وہ بھی مان لو ہم کبھی رم بن جاتے ہیں کبھی پیچھے ویڈیو دب تر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے دن توٹ جاتا ہے بال بچے دار آدمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو دے دیا کتنا تین ہزار پیار ٹھیک ہے بولنا لگا تین ہزار پیار نہیں دو گئے تو تو آپ کی کسٹ بند ہو جائے گی کب کب کتنا ٹائم پہلے دیا یہ مان لو کوئی دو ہزار بائیس کی بات ہوگی تربیس کی ہوگی اتنا مجھے ملکہ آپ نے دیا بلکل بلکل دیا یہ آپ عشور کو حاضر ناظر رکھتے ہوئی یہ بات کہہ رہے ہو آپ ہے نا جناب میں کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس جاؤں اس کے لئے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ تین ہزار پیار لیا ٹھیک ہے تین ہزار پیار میں نے دیا مان لو پچاس ہزار پیار آیا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو دے دیا کتنا تین ہزار پیار ٹھیک ہے تو آئے دوسری کیسٹ میں نے اس کو پھون کیا میں نے بولا سرپین صاحب آپ بولو ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا پیسہ کی نہیں آئے گا بولنا لگا یہ مجھے نہیں پتا ابھی جاؤ ویڈیو کے پاس ٹھیک ہے تو چندرکوٹ سے ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے وہ بولنا لگا ابھی مجھے بھی چاہیے تو پھر آپ کی دوباری پچاس ہزار پیار ٹھیک ہے کون بولنے لگا چندرکوٹ سے لڑکا اس کا نام کا پتہ نہیں ہے جھوٹ نہیں بولنا کیا ہے وہ دپارٹمنٹ میں کیا ہے دپارٹمنٹ میں ہے یہ گرام سیو کے ٹھیک ہے نایا نایا لگا ہے کب کی بات ہے یہ مان لو دوزہ آر بائیس کی بات ہے ٹھیک ہے دوزہ آر بائیس آج چوبیس ہے چوبیس ہے دوزہ آر بائیس میں میرا لاشٹ لاشٹ مان لو تربیس جیسے لگا ہے نا تو میرا یہ مکان آیا ٹھیک ہے چندرکوٹ سے بلاک میں اس کا نام ہے کچھ بول گیا اس کا نام ٹھیک ہے ہاں میں نے اس کو تین ہزار پیار دیا اس کے اس کے بعد کل کتنے آپ نے پیسے دیئے ٹھیکل چھہ ہزار پیار دیا تین دیا آپ نے سر پنچ کو سر پنچ کو تو تین اس کو میں نے دیا آپ نے نہیں پوچھا کی گورنمنٹ جب دے رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے طرح اب سر کھاتے ہیں آگے پیسے کھاتے ہیں پیسے کھاتے ہیں تب جا کے پیسے آتا آپ کو دو کسٹیں آئی ہیں تین آگئی ہیں ایک پچاس کی تو دوسری بھی پچاس کی تو اکتیس کی کل آپ نے چھہزار رپیہ دیا دو لاک رپیہ ادھر سے آیا تو چھہزار رپیہ آپ نے مکان بنا لیا ہے بنا دیا لینٹر ڈال دیا تھا پرسو آئے تھے بولنا لگے ابھی بھی مانگ رہے ابھی بھی مانگ رہے ہیں ابھی نہیں مانگ رہے ابھی جھوٹ نہیں بولنا ہوں تو نہیں کچھ بول رہے ہیں کہ مان لو ابھی لینٹر ڈال کے تو ابھی کیا بولتے ہیں کہ دوسرا ایک ہوتی ہے نہ دوسری کیا نرے گابالی ٹھیک ہے تو میں نے آسو روزکار بھی اور نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے میں نے باتھروم بھی بنایا اس کا بھی نہیں ڈالا ابھی پھر جہ دوبارہ ادھر سے میں پھون کروں گا تو انہوں نے ہوئی بولنا ہے کہ پیسہ دے دو تو اب آپ کو تین کسے مل گئی ہیں ہاں تین کسے مل گئی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوٹ کسوٹ کا سلسلہ یہاں پھر سے جھٹگلی پنچائت میں جاری ہے کیا حالات ہیں آپ اس شکس سے ہی ان کی زبانی آپ نے سنا کہ ان سے چھ ہزار روپیہ لے لیا گیا چھ ہزار روپیہ نہیں دو گے تو مکان نہیں آئے گا آپ کی کسے بند ہو جائیں گی آفیسر پیسے کھاتے یہ ہے حالات جھٹگلی اے پنچائت وارڈ نمبر دو مانسری گاؤں کے گریب لوگوں کی آواز پرشاسن جاگو جاگو اور جاگو ان گریب لوگوں سے پیسے وصولنے پر آپ کا کچھ نہیں بننے والا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ایسے کرپ ایسے رشوت کھور آفیسرز پر اور جن لوگوں نے بھی ان گریب لوگوں سے پیسہ لیا ہے انکوائری انشیئٹ کی جائے جلد سے جلد ایسے لوگوں کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے تو آپ اسی پرکار آپ جڑن ہیں ہم بھی سٹوری کو کور کرنے کے لیے دور ٹو دور ان لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں آپ بنے رہے ہیں پپاسنا ٹائمز کے ساتھ بھرہے ہیں